محکم جن جی ستھلوچ تک بڑھا سکتے ہیں حالات کچھ اور ہی اشارہ کر رہے ہیں سرکار مطلب افغانستان سے خبر آئی ہے جہاں شجاہ الملک کا تختہ پلٹ ہو گیا ہے محمود پھر سے کعویز ہو گیا ہے وہاں ہارجیت کی فکر نہیں ہے لیکن سنگھ صاحب کے چہرے پر یہ تناف ابور نہیں دیکھا جاتا یہ تناف فرنگیوں کی وجہ سے نہیں ہے افغانستان میں تختہ پلٹ گیا اس وجہ سے ہے ہم نے اپنی تلواروں کو میانوں میں رکھا ضرور ہے لیکن اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ ہمارا خون تھنڈا پڑ گیا ہے ہم نے شکست منظور کر لی ہے فرنگیوں کی حکومت اپنی اس مٹی پہ ہمیں سے کوئی مر کے بھی برداشت نہیں کر سکتا کتنے دنوں کے اپنے دوتروں کو دیکھے ہوئے ہاں آپ کے لئے تو لاہور اب دور ہی ہوتا جا رہا ہے ماں سنگھ صاحب بھی ایسا ہی کہہ رہے تھے چل ہٹ پدلی ایسی بولتی ہے اور تو سنا کیسا چل رہا ہے تیرے وہاں یہ تو اچھا ہوا کی فرنگیوں کی لڑائی نہیں ہوئی لڑائی کا کیا ہے ماں اس دروازے سے جاتی ہے تو کھڑکی سے لوٹاتی ہے ہاں سنگھ صاحب فوجے لے کر کانگڑا جا رہے ہیں کانگڑا؟ فوجے لے کر؟ لیکن کیوں؟ وہ راجہ سنسارچند آئے تھے نا مدد مانگنے سنسارچند آیا تھا؟ مدد مانگنے اور رنجیت نے ہاں کر دی؟ ہاں تو جانتی ہے کہ سنسارچند سے ہماری پرانی دشمنی ہے؟ اور مجھے پوچھے بینے میرے دشمن سے ہاتھ کیسے ملا سکتا ہے وہ میں میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی کیا کرے گی تو وہ تیری سنے گا تو نہ ہاں لیکن میں ایسے چپ نہیں بیٹھوں گی جائیے فتح آپ کی راہ دیکھ رہی ہوگی اپنا خیال لگنا ہم جلد واپس آئیں گے موسیقی 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 نئی تو ہماری ہڈیا کپ کی گنگا مئیہ کا حصہ بن گئی ہوتی اور آپ اس قلعے کو رنجک سنگھ کو دینے کا وچن دے آئے وعدہ کر آئے اس سے میں نے کچھ غلط نہیں کیا سام دام دھند اور بھید رائنیتی میں صدیوں سے اس کا پریوک ہوتا آیا ہے جب آپ سوچو میں نے زبان دی ہے قلعہ تو نہیں دے دیا رنجک سنگھ آئے گا تو امر سنگھ تھاپا کو گھیرا اٹھانا ہوگا اور گورپ کا فوج کو پیشے ہٹ نہیں ہوگا اور ان کی جگہ خالصا فوج ہماری گردن پہ سوار ہو جائے گی بہت اچھا بدل ڈھونڈا ہے آپ نے نہ سمجھو سی بات مت کرو رنجک سنگھ کو یہ قلعہ کبھی نصیب نہیں ہوگا اسے بس سپنوں میں ہی جی بہلانے دو اور اس وقت ہم آرام کی ساتھ چاہتے ہیں تاکہ ہم سوچ سکیں تھنڈے دیماغ سے ہی ایک بار گورکہ فوج کو پیچھے ہٹنے دوں اس رنجک سنگھ سے کیسے نپٹنا ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہمیں اس کی رن نیتی کو وستار سے سمجھنا ہوگا بہت بڑیکی سے اس کی حرچال کو ہماری فوجوں میں کتنا تیکھا پن کتنا نیا پن آیا ہے اس کی پرک تو ان پہاڑیوں پر ہی ہو پائے گی مائن صدقوال آپ یہاں کیا بات ہے بات ہی کچھ ہیسی تھی پتر یہ رہا نہیں گیا میں تم سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے اس بڑھاپے میں تم میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے تم جانتا ہے کہ سنسارچن میرا کتنا پرانا دشمن ہے اس کے دیئے ہوئے گھاو اگر میں گننا بھی چاہوں تو بھی نہیں گن سکتی اور تم تم اس کی مدد کرنے جا رہا ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھے کتنی تکلیف ہوگی اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا اپنی تکلیف و اپنی رنجشوں کو دنکنار کرتے ہوئے اپنی قوم کی ہٹوں کی پہل کرنے کا مادہ ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے مائی جی ہم یہاں کسی دشمن کا ساتھ دینے نہیں بلکہ خاصا سرکار کی نعمتوں کو ان پہاڑیوں پر پھیلانے آیا ہوں اور بہت جلد خاصا حکومت کا نشان آپ کو دیکھنے کو ملے گا تُو نے اس دھورت کی باتوں پر یقین کر لیا اُس کی اُس نے ہمیں کانگڑ کا قلعہ دینے کا وعدہ کیا ہے اور تُو نے یقین کر لیا نہیں یوں ہی نہیں اُس کی ہرچال کا توڑ ہمارے پاس ہے خاصا چاچا جی خالسا جی اُس لڑکے گوندر پیش کیا جائے جی کیس لڑکے کی بات ہو رہی ہے کون ہے یہ مائن جی میں اب بڑا ہو گیا ہوں میرے لئے زیادہ پریشانی مت اٹھایا کریے یہ ہے انیرد چند سانسار چند کا بیٹا انیرد یہ ہے مائن سادہ کون جب تک ہم کانگڑے قلعے میں داخل نہیں ہو جاتے انیرد ہمارے مہمان بن کر رہیں گے موسیقی 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 ہم نے اپنا وچن پورا کیا کانگڑا کا یہ قلعہ جو ہمارے پتروں کے شورے کا پرتیک ہے اور یہاں کی جنتہ کا بہشب اب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کسی بھی طرح کی چنتہ مت کیجئے سنسارچن جی کانگڑا کا قلعہ اب خالصہ حکومت کا حصہ ہے اور یہاں کے لوگ اب ہماری پرچن ہیں ان کی رکچہ اور آجونج کی خوشحالی ہماری ذمہ داری بھی ہے اور دھرم بھی خوشحالی تو امن کا پرتیک ہوتی ہے خالصہ جی جب تک امر سنگھ تھاپا کا منحوس سایہ ہمارے سر پر منڈرا رہا ہے ہمیں امن پانا بہت مشکل ہو چکا ہے بھول جائیے اس بھے کو کیونکہ خالصہ فوجی اب اس دھرتی کی رکچک ہے لیکن امن قائم کرنا ہمارا پہلا فرض ہے محکم چند جی چیز سرکار خالصہ حکومت کے طرف سے امن اور دوستی کا پیغام گورکھا فوجوں کے جرنیل امر سنگھ تھاپا تک پہنچایا جائے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے یہ سمیں کی بربادی ہے امر سنگھ بہت زدی انسان ہے اسے سمجھانا بلکل بیکار ہے بھول کے پیٹ سے آم نہیں تولے جاتے وہ وہ ہمارا مزاک اڑائے گا بھول کے پیغام بھیجنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں خالصہ تلوار کی دھار کے چرچے اور ان کی کہانیاں بچپن سے سنتا آیا ہوں پشوپتی مہدیو کی کرپا سے آج ان سے ٹکرانے کا افسر بھی ملے گا پرنام سے نا پتی جی مہدیو کہو کیا سمچار لائے ہو خالصہ فوج کے آکرمن کا آرم بھوا کہو مجھے اسی پل کی پرتکشا ہے ایک ایک شن یوگ بن گیا ہے بیاکل ہو رہا ہوں میں تم مون کیوں ہو خالصہ دربار کے منتری محکم چند آپ کے درشن کرنا چاہتے دیوان محکم چند یہاں آئے ہیں اور وہ بھی اکیلے جی نپٹ اکیلے کوئی انگرکشک بھی نہیں آشچر گھور آشچر آخر کیا پریوجن ہو سکتا ہے میرے لیے کیا آگیا ہے انہیں سممان پوروک یہاں لے کر آؤ تورنت سینہ پتی امر سنگھ تھاپا کو میرا پرنام اہو بھاگے اہو بھاگے بندوور پرتیق شاہ تو تھی پرانتو یہاں نہیں جد بھومی میں کہو سینہ پتی تمہیں بھہنے ہی لگا لیش ماتر تمہارے پاؤں ڈگمگائے نہیں رتی بھر بندی بنا سکتے ہیں ود کر سکتے ہیں تمہارا کنچت بھی وچلت نہیں ہو تم ماں جانتا ہوں سینہ پتی تم یودہ ہی نہیں نیتگے بھی ہو اور نیتی ویروت میں کسی دھوٹ کے ساتھ ایسا ویہار نہیں کر سکتے جو انوچت ہو میں یہاں خالصہ سرکار کی آر سے شانتی دودھ بن کر آیا ہوں ہم ویرت میں خون بہانہ نہیں چاہتے یود نہیں چاہتے تو کیا چاہتے ہیں خالصہ حکومت تمہیں یقین دلاتی ہے کہ اگر تم لوگ یہاں سے شانتی پورک اپنے وطن لوٹ جاؤ تو ہماری آر سے تمہیں کوئی ہانی نہیں پہنچائی جائے گا واپسی کا مارک سرکشت رہے گا دیکھ رہا ہوں موکم چند بات کرتے سمیں تمہاری جیوہ تنک بھی کپ کپ آئی نہیں اور پاؤں بھی دھرتی پر مجبوطی سے ٹکے ہیں تو پھر ایسی انگرل بات تم کیا کیسے سکتے ہو اتنی بڑی سینہ لے کر ہم بھرمن کے لیے نہیں کانگڑا پہ کسی نے مجھے چھوہ بھی تو ایک بھی گورکہ سپاہی جہاں سے زندہ نہیں لوٹ پائے گا اگلی بھینٹ اب جد بھومی میں ہوگی اوش ہوگی محکم چند اوش ہوگی اور اس بھیٹ کے بعد تم سکھوں کے پرشستگان ہمیشہ کے لیے بھول جاؤگی اور گورکہ سینہ کس دھاتوں سے بنی ہے اس کا پرنیام تمہیں سوہم جد بھومی میں ملے گا آخری وقت میں جب مورچے لگ چکے ہیں فوجیں آمنے سامنے ڈٹ چکی ہیں اس وقت صلح کا یہ پیغام جب تک ایک بھی راستہ کھلا ہو جنگ جائز نہیں ہے شہاں جی خالصے نے ہر مول پر خون کی قیمت دے کر زندگی کو سلامت رکھا ہے خون کی ایک ایک قطرے کی قیمت کیا ہے اس کا احساس ہے مجھے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح کہیے دیوان جی جس کیلئے آپ گئے تھے امن کی وہ کرن دکھائی دی اہمکار آدمی کو اندہ بنا دیتا ہے سرکار بناش کال میں اپنی ہی بدی سویں اپنے ہی خلاب شڑین تر اچنے لگتی ہے سینہ پتی عمر سنگھ اندے ہو چکے ید کے سوا انہیں کچھ بھی سو جائی نہیں دیتا جنگ کا نیوتا دیا ہے وہاں منظور ہے اگر وہ لوگ خاصتہ لوہے کا سواد چکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں منظور ہے دیوان جی آپ اور حریس نلوہ دشمن کو اسے زبان میں سمجھائیے جس کے وہ آدھی ہیں غوصہ چاچا جی خالصہ چی ایسی گولہ باری کرو کہ پہاڑوں کی جڑے تھرہ جائیں آسمان کا سینہ دہل اٹھے اپنین بازی مرسم اپنین بازی موسیقی 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 آپ کے جخموں سے ابھی خون رس رہا ہے ذرکار نہیں حکم صاحب خالصہ حکومت کیلئے ہماری ادھاؤں نے جس طرح سے اپنا خون بھایا ہے اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے بہت معمولی سا ہے آپ جا کر ان کو دیکھئے ہم سے زیادہ ضرورت تو آپ کی ان لوگوں کو ہے سنگھ صاحب گورخہ سینہ پتی امر سنگھ تھاپا آپ کی حضوری میں پیش ہونا چاہتے ہیں امر سنگھ تھاپا یہاں جی بہار انتظار کر رہے ہیں وہ تو ایک بہت بہادور نیڈر سورما سپاہی ہے فوراں جاؤ اس کو پورے آتھ سمان کے ساتھ اندر لے کر آؤ جی جانتا ہوں شورویر یودھاؤں کا سمان خون ستلک لگا کر بھی کیا جاتا ہے ایسی پرمپرا ہے ایک ویر کا سمان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے آج ہمارے پراربد میں پراجے لکھ لیتی کنٹو مجھے اس کا رنچ ماتر بھی دکھ نہیں میں آپ کو آپ کی ویجے پر بہتائی دینے آیا مجھے خوشی ہے کہ ہماری پراجے ایک شورویر یودھا کے ہاتھ ہوئی لیکن مجھے دکھ ہے تو صرف اس بات کا کہ میں رن بھومی میں ویر گتی کو پراب کیوں نہ ہوا جے اور پراجے تو اس اکال پورک کی ہاتھ میں ہے یودھا کا کام تو صرف کرم کرنا ہے آئیے بیٹھئے میں آپ سے ایک آشواسن چاہتا ہوں مہاراج ہماری سینہ کو سممان اور بشواس کے ساتھ سوہ دیش لوٹنے کا مارک دیا جائے اپنی پرتشتہ اور گورت کو گما کر چیویت رہنا ہماری یودھاں کو سکار نہیں ہوگا ایسے سورم گتا اور ویرتا کے پردشن آپ کے سینہ کو نے کیا ہے جو واقعی قابل تحریف ہے ان کے آتم سمان کے طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ایسی ویرتا کے آگے تو ہر یودھا سر چھکاتا ہے ہم آپ کا یوبکار کبھی نہیں بھولیں گے مہاراج یہ اپکار نہیں ہماری پرمپرہ ہے آپ نشچت ہو کر جائیے اور ہم ابھی سبھی سرداروں کو حکم کریں گے کہ سوہ دیش واپس لوٹنے کہ آپ کے سارے مارک کھول دیے جائے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آپ کی آترا سرک چھت ہو یہ دیکھنا ہمارا درم ہے موسیقی نانک نام چڑھ دی کلا تیرے بھانے سربتہ بھلا ست نام شریفاہی گرو جی واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح یہ لیجی پرساد سچے پادشاہ نے گھر بیٹے ہی بیج دیا آپ کے لیے گرو دوارہ گئی تھی جی روز چاہتی ہوں نیم ہے میرا جیسے پاٹ سننا آپ کا نیم ہے کیا مانگا وائی گرو سے بھن مانگے ہی سب کچھ دیا ہے وائی گرو نے بس یہ ارداس کرنے گئی تھی کہ میرے مالک ہمیشہ چردی کلا میں رہے ان کا یش یوں ہی چاروں دشاؤں میں پھیلتا رہے اور مجھے اپنے اکال پورک پر پورا بھروسہ ہے وہ میری ارداس ضرور سنے گا کیا ہوا آپ کا وشواس تو مجھ سے بھی اڈول ہے ہم سب سے زیادہ پھر یہ چھنٹا کی لکیریں اس پر تو بھروسہ ہے لیکن ان گوری چمڑی والوں پر نہیں ہے ان فرنگیوں کی نا دوستی اچھی ہے نا ہی دشمنی ہمارے جنرلوں کے من میں ابھی بھی ان کے لیے روش ہے تم دیکھ لینا ایک نہ ایک دن ان فرنگیوں کے سامنے ہماری بھرت ضرور ہوگی سنگھ صاحب کچھ نہیں کھڑک سنگھ وہ شکار پر گیا ہے بلکل آپ جیسا ہے ساری عادتیں آپ سے ملتی ہیں ہو بہو آپ کا دوسرا روپ ہے وہ مارا آشچاری آجانک آشچاری آجانک یہ بندوق تو بہت بڑیا ہے لا جواب اببہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے بہت اچھے کاریگر ہیں سارا گاؤں برسوں سے یہی کام کرتا ہے آجوان اپنی بندوقیں بھی لے دیا نا جرا جلدی کر آخر سرکار کے یہاں جانا ہے آ رہا ہوں اببو دیکھا اببہ کا جوش سچ بتا اس سے پہلے کہ تُنے کبھی اببہ کو اتنے جوش میں دیکھا تھا اتنا خوش خوش مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ تُم خلسا فوج میں نوکری کرتے ہو اچھا یہ بتاؤ تُم نے مہاراجہ کو دیکھا ہے ایسے آمنے سامنے آمنے سامنے آرے کانگڑا کی جنگ ایک ساتھ کی ہے ہم نے ایک ساتھ لڑے ہیں رہنے دو رہنے دو جاؤ اببہ کب سے بلا رہے ہیں ہاں تو میں جاتا ہوں سنو اچھا تو بتا لہور سے تیرے لیے کیا لے کر آؤں ہری کاج کی چوڑیا کیا بات ہے اببو اتنے اتاولے ہو رہے ہو بیٹا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ لاہور دروار سے بلاوا آئے گا یہ سب تو میری وجہ سے ہے تم لوگ تو وہاں کوئی گھسنے بھی نہیں دیتا کیا نہیں تو تُو میرا باپ بن جائے گا وہ تو میں ہی رہوں گا نا اچھا تو نگرتے کیوں ہوں اس میں کیا ہے تو چل کیا تُو میری تلاشی لے گا چل تُو چل آپ تو اس کام کے لئے کسی ایسے شخص کو لانے والے تھے جو اس کام میں مائر ہے جی سرکار وہ کوٹلی لوہارا سے ہے میں نے اس سے بنایا ہے کوٹلی لوہارا بچپن میں میں باپو جی کے ساتھ وہاں گیا تھا یہ گاؤں تو تب بھی بندوقوں کے لئے مشہور تھا لیکن سرکار آج جو وہ بندوق تیار کر رہے ہیں وہ سچ مچ میں کمال ہے دیسی کاری گری کا ایسا نمونہ کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ولیتی کو بھی مات دے دیتا ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ایک طرف ہمارے ہنرمند لوگوں کو روزوار ملے گا وہ خوشحال ہوں گے اور دوسری طرف ہمیں اب نئے نئے ہتھیاروں کے لئے ان فرنگیوں کا موں نہیں تاکنا پڑے میں نے یہ بندوق خود چلا کر دیکھی ہے سرکار اوپر والے نے اللہ بخش کے ہاتھوں میں گجب کا ہنر دیا ہے ایسے صدے ہوئے ہاتھ ہی ایسا شاکار بنا سکتا ہے میں کیا سرکار گاؤں میں بہت سے لوگ پیڑیوں سے یہی کام کرتے آئے ہیں مجھ سے بھی اچھا لیکن قدردان کہاں ہے خاصہ حکومت کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اللہ بخش آپ کا بہت بہت شکریہ حضور میں غریب لوہار اس قابل کہاں سنا تم نے سرکار نے کیا کہا فوجیں کٹتی ہیں مرتی ہیں مارتی ہیں جیتتی ہیں ہارتی ہیں انہیں سب یاد رکھتے ہیں جو ہتھیار بناتا ہے اس کو تراشتا ہے اسے سب بھول جاتے ہیں جو اپنے ہاتھوں کی تپش سے لوہے کو پگھلا کر اسے ہتھیار کی شکل میں سپائی کے ہاتھ میں دیتے ہیں ہتھیار میں ذرا سی بھی غلطی موت کا سبب بن سکتی ہے میرے دادا مرہوم بھی ایسے ہی حق سے کا شکار ہوئے تھے ہتھیار بنانے والے کو کوئی یاد نہیں رکھتا وہ لوگ ویسے ہی چھپے رہتے ہیں جڑوں کی طرح یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضور نصیب سے کوئی لڑے بھی تو کیسے لیکن ہم تمہیں نہیں بھولائیں گے گاؤں میں اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو ایسی امدہ قسم کی مندخے بنا سکتے ہیں سچ پوچھو تو سرکار کام تو سارا گاؤں یہی کرتا ہے لیکن سب ہی کر نہیں پاتے خریدار ہے نہیں کچھا مال جھٹا نہیں پاتے کچھ لوگ تو مزدوری کرنے لگے ہیں حضور کچھ لوگ ہیں جو اپنی زند پر اڑے ہیں پشتینی دھندہ چھوڑا نہیں جاتا حضور نہیں چھوڑا جاتا تم لوگ خالصہ فوج کے لیے بندوکیں بناو گے سارا گاؤں مل کر ایک ساتھ جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ خالصہ راج تمہیں مہیا کروائے گا اور تم صرف خالصہ حکومت کے لیے کام کرو ہماری تو قسمت بدل جائے گی حضور نوخار بدل جائے گی ہمارے گاؤں کی کہا تھا ناببو ضرور کچھ اچھا ہونے والا ہے خالصہ جی سبھی بندوکیں اندہ قسم کی ہیں سرکار ایک سے بڑھ کر ایک بہت اچھا یہ آپ کے لیے ہے حضور کیا ہے یہ کھول کر دیکھ لیجئے حضور ایک غریب لوہار کی طرف سے ایک معمولی توفہ لیکن اس میں ایسا ہے کیا لاؤ سرکار میں کھول دیتا ہوں ٹھہرو سرکار خود کھول کر دیکھیں گے ہاں سچ مچ آپ بہت بڑے فنکار ہیں تاریف کے قابل خدا نہ کرے آپ کو کبھی بھی اس کی ضرورت پڑے پروردگار آپ کو اپنے دشمنوں کے سائے سے بھی دور رکھیں خدا نہ خاص تک کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑ ہی گئی تو یہ چھوٹا سا کھلونہ اپنا کمال دکھا ہی دے گا یہ چھوٹا سا کھلونہ دشمن کی چھاتی میں ایسی آگ بھر دے گا کہ وہ خدا کو یاد کرنے سے پہلے ہی جہنم دراز ہو جائے گا یہ خاص طور سے آپ کے لئے بنایا گیا ہے حضور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا اس طرح اندر ہی اندر کھولتے رہنے سے کیا ہوگا کیا آدمی اسی لئے اس واہ گروہ سے اولاد مانتا ہے تک کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کا ہی خون اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالے بیچ بازار میں اس کی حزت اچھا لے میں تو اسے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا خود سے بھی آگے جہاں میں نہیں پہنچ پایا وہاں اب تو ہر بات کا بطنگڑ بنا دیتے ہو کلاب سنگھ ابھی نادان ہے نئی نئی جوانی ہے بہک آوے میں آگیا ہے لوگوں کے تھوکر کھائے گا تو اپنے آپ لوٹائے گا دیکھ لینا تم ہاں اے پی بی اس نے دم آچہ مارا ہے ہماری مو پر کیوں آپ کو جھوٹا دلہ سا دے رہی ہو تم بھگا بات کیا لان کیا ہے اپنے ہی باپ کے خلاف فوج اکھٹی کر رہا ہے وہ اسلامگڑ کا قلعہ چھین لیا میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو باغی کے ساتھ کیا چاہتا ہے خلصہ جی بھلو رکھ کیوں گے کمار گلاب سنگھ نے آپ کے خلاف مدد مانگنے کے لیے رنجیت سنگھ کے پاس الچی بھیجا ہے کیا؟ رنجیت کے پاس کمار گلاب سنگھ سجا کر کھو کمار گلاب سنگھ سجا کر کھو کہ خاصا سرکار ان کی درخواست پر پورے کھلے دل اور ہم ڈردی سے بیچار کرے گی اور بہت جلد ہمارا فیصلہ ان تک پہنچ جائے گا موسیقی 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 رنجیت کا پیچھا نہیں چھوڑتا سنگھ سار من مکڑی کی طرح اپنے ہی مو سے جالہ بھنتا ہے اور خود ہی اس میں فستا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رامدیال جی ہمارے لیے کیا حقم ہے سنگھیں معاملہ نازک ہے فوراں فیصلہ لینا ہوگا عرصے سے پھپڑ جی کے درشن بھی نہیں ہوئے ہیں ہم آج ہی گجرات کی طرف پوچھ کریں گے پڑے ویر بہت مجبور ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں اور کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس گلاب سینگ پہلے تو آرام سے بیٹھ تو اپنے بھائی کے پاس ہے اپنے بڑے بھائی تنگ آ گیا تھا میں قدم قدم پر نکتا چینی یہ کرو یہ نہ کرو ایسے اٹھو ایسے بیٹھو میں کوئی دودھ پیتا بچہ تھوڑا ہوں میری بھی خویشیں ہیں حسرتیں ہیں پر نہیں ہر وقت ان کے اشاروں کو دیکھتے رہو ایسا سلوٹوں کو یہ اپنے کرندوں سے بھی نہیں کرتا پیسے پیسوں کے لئے مہتاج ہو گیا تھا میں اس لئے یہ بھگاوت کا راستہ مجھے چننا پڑا تو ابھی چھوٹا ہے میں پھپڑ جی کو برسوں سے جانتا ہوں تو ابھی نہیں سمجھے گا میں اب چھوٹا نہیں رہا بڑے بیر میں اٹھرہ سال کا ہو چکا ہوں اور میری عمر میں تم بھی تو مکتیار ساچا بن گئے تھے تو ابھی نہیں سمجھے گا آدمی جو اپنی زندگی میں نہیں کر پاتا اسے اپنی اولاد کے ذریعے کروانا چاہیے خیر جانے دے ہم میں آگے آؤں سب ٹھیک ہو جائے گا کیوں اپنی جان کا پاتے رہتے ہو ہر وقت یہ یہ دیکھو کیا گل کھلا ہے تمہارے لالوی رنجید کے ساتھ ملکر ہمارے چھاتی پر فوجے کر چڑھا رہا ہے دلد کا گرس چکا رہا ہے تمہارے تم بھی تو سمجھوتے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتے ہو یہ سب اسی کا تو ہے میرے بات میرے بات ابھی میں زندہ ہوں کسی کو خوشنے نہیں دوں گا یہاں تو پھر روک لو جا کر اس کو میری جان کیوں حلکان کر رہے ہو اے اے تمہارے کہنے پر تمہارے کہنے پر یہ جلال پور لکھو وال بھاگو وال کے کلے اس کے حوالے کر دیئے تاکہ باب بیٹے میں ٹکرہوں کی دوبت ہی نہ آئے اے پھر بھی دیکھو اتنا اتنا بڑا چٹھا بھیجا اس میں مجھے اے اسلامگڑ مانگ رہا ہے اور وہ ہماری سب سے عزیز توپ رنجید سنگھ تو کب سے اس تاک میں تھا یہ سب رنجید سنگھ کی شہ میں ہو رہا ہے یا فر ہمارے بورے دن رنجید کو وہ کیا سمجھے گا وہ نہیں سمجھ سکتا ہے اس کی رگ رگ سے میں واقع ہوں ہاں مجھے چھاتی پھلائے گھومتا ہے نا ہاں اس نے کھلائت بھیج کی ہے مجھے کھلائت ہاں جاگئے تو وایدہ کیا تھا جاگئے مجھے پتا ہے کچھ نہیں آئے گا کچھ نہیں ہاتھ لگے گا سب نگل جائے گا وہ سب سب نگل جائے گا ماتھی جائے گا وہ مرگر مچھے مرگر مچھے ہاں ہاں چھوڑوں گا بھی چھوڑوں گا ہاں 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 ICH ہاں adı ہاں کھنٹ 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 موسیقی کیا ہوا؟ اپنے بھتیجے کو نہیں پہچانتے ہیں؟ تو یہاں کیسے آگیا؟ تم نے کیا سوچا تھا؟ کہ تمہارے یہ چند سپائیس آتے ہوئے دفان کو روک دیں گے؟ جب دریامہ چل کر چلتے ہیں تو پروت خود اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تمہارے یہ قلعے یہ فاصیلے سب قلعی مٹی کی طرح بہن گئے ہیں تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جو بھی آپ کا آپ کے پاس ہے ہمارا ہی تو ہے ہم نے آپ کو چند مہینوں کی محلت دی تھی لیکن آپ نے تو اس پہ اپنا حق ہی سمجھ لیا اب ہم یہ سب آپ سے وافص لینے آئے ہیں اپنی مرضی سے حال سا راج کی حکومت امانت خود اپنے ہاتھوں سے دے دوگے تو اچھا ہے ورنہ میں چھین تو لوں گا ہی اور بھڑاپا کال کوٹری میں کٹے گا سو الہم ماتجہ میں تر پوپا ہوں ماتجہ میں تو